موسیقی میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کتنے برے ہی اپنے آپ کو تیس مارخہ سمجھ لے ہیں لیکن ایک دن ایسا آئے گا جو آپ نہیں بس سکتے ہیں یعنی برے کرموں کا فل آپ کو اس دنیا میں ہی بھوگتنا ہے اس بات کا احساس ہو جائے گا انسانوں کو بھی اور عتیق احمد کو بھی اور ان کے بیٹے کو بھی اب جب اپنے آپ کو عتیق احمد سب سے بڑا ڈان کا کہہ رہے تھے یو پی کے اڈان ہے بھی اس میں کوئی شک نہیں ان کی دہشت ان کا خوف اتنا بھیابہ ہے کہ ان کی خلاف لوگ آباز اٹ اٹھانے سے پہلے دس بار سوچتے ہیں لیکن سیلوٹ ہے امیش پال کو جنہوں نے بیباک ہو کر اپنے پریوار کے بارے میں بینا سوچے سمجھے انہوں نے جو ہے آوازیں اٹھائیں اور اگواہی دینا شروع کر دیا لیکن سب کو پتا تھا کہ مارے تو جائیں گے ایک دن اور عتیق احمد کا جو گینگ ہے ان کو مار دیا اس کے بعد امیش پال حتی اکان کے معاملے میں یوگی جن نے دعویٰ کیا کہ مٹی میں ملا دوں گا اور وہ ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے اٹھیک احمد کو آپ نے دیکھا کہ جو ہے عمر قید کی سجا ہو گئی اس کے بھائی کو بھلے ہی جمانت مل گئے اشرف کو اس پر لوگوں نے ناراضگی بھی جاتا ہی کہ آخر کیوں برحال اس پر ثبوت نہیں ملے کوٹ کا یہ کہنا تھا اب جرا سمجھئے باریک سے اب ان کے بیٹے اور ان کے پتنی جرح پھرار تھی لیکن اب جو ہے ان کے بیٹے پر فانسی کے تلوار لٹکتے نظر آ رہی ہے سوشل میڈیا پہ لوگ لکھ رہے ہیں کہ اتھیک احمد کو تو فانسی نہیں ہوا کم سے کم ان کے بیٹے کو فانسی دے دی جائے ان کی پتنی پہ حالانکہ انعام پہ انعام چل رہے ہیں لیکن وہ اب تک گرفت میں نہیں آئی ہے وہ بھی فرار ہے یعنی پورا پریوار پوری طریقے سے برباد ہے لیکن ان میں شپال کے پریوار کے طرف اگر روک کریں تو وہ آج بھی صدمے میں ہیں وہ آج بھی ان کی پتنی کا بیان جو آیا بہت دکھت ہے اور نندنی ہے ان کی پتنی نے کہا کہ آج بھی میرا بیٹا یا بیٹی جب بھی پتی کے بارے میں یا پاپا کے بارے میں پوچھتے ہیں تو بتائی کیا جواب دیا جارہاں واقعی میں کسی کی پریوار میں ختم ہے تو بہت بڑا بات ہوتا ہے اس سیچویشن کو جھلنا لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس طریقے سے یہ جو گنڈے ہیں بہو بلی ہیں کسی بھی پارٹی کے ہیں یا کسی بھی نیتا کے ہیں جو اپنے پیسے پر طاقت کے بدلت جید جاتے ہیں اسے جنتا کا بھالا کبھی بھی نہیں ہوگا انہی کا بھالا ہوتا ہے بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ پریشویشن کام کر رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آخر کوٹ کیا کچھ فیصلہ سناتا ہے دیش دنیا کی بھائی خبتوں کے لیے دیکھتے رہے ہیں سپی نائی نیوز نمسکر